موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ہمیرا رانہ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے موسیقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے نے تحریک انصاف کے سرورہ کی بد انوانی پر مہر تصدیق سبت کر دی ہے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آئیوں میں استحصال منا رہے ہیں موسیقی موسیقی وزیراعظم نے کشمیریوں کے جدوجہدے آزادی کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سفارتی اخلاق کی اور سیاسی حمایت اجاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے موسیقی آج اسلامباد میں مرکزی فلم سینسر بورڈ میں سینسر سینیما ہال کا افصدہ کیا گیا موسیقی اور ایشن ہاکی چیمپیس ٹرافی میں کل چنائے میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا موسیقی موسیقی ریڈیو پاکستان قوم کی آواز خبروں میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سٹیشن اینڈ ڈسٹرٹ کورٹ اسلامباد کی طرف سے توشا خانہ کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد پنجاب پولیس نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں ان کی رہاشگاہ زمان پارک سے گرفتار کر لیا ہے عدالت نے توشا خانہ کے تحاب کی تفصیلات چھپانے پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا ایڈیشنل ڈسٹرٹ انسیشنز جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سنایا کہ چیئرمن پی ٹی آئی پر آئیت الزامہ ثابت ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ چیئرمن تحریک انصاف نے پاکستان الیکشن کمیشن میں توشا خانہ کے تحائف کے بارے میں دانستہ طور پر غلط تفصیلات فراہم کی اور وہ بد انوانی کے مرتقب ہوئے اور جانبوش و قومی خزانے کو نقصان پہنچایا بد دیانتی کی وزیر اطلاعات و نشیعت مریم آرنگزیب نے کہا ہے کہ توشا خانہ کے فیصلے سے پی ٹی آئی چیئرمن بد دیانتی ثابت ہو گئی ہے انہوں نے آج اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تفصیلی فیصلے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ملزم جھوٹے بیانات سے بد انوانی کا مرتقب ہوا ہے مشترکہ مفادات کانسل کے آج کے شلاس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایجنڈے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ بلوچستان کے وزیرالہ کے دیر سے پہنچنے کے باعث مذاکرہ تاخیر کا شکار رہے وفاقی وزیر نے ذرا ابلاغ پر زور دیا کہ وہ اس حساس معاملے کے حوالے سے کوئی بھی غلط معلومات نشر نہ کرے وفاقی وزیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ عدالتی فیصلے کا آئندہ دخوابہ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس کیس کے حتمی فیصلے سے پہلے تمام قانونی ذابطیں پورے کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے چالیس پیشیوں اور تفصیلی تفتیش کے بعد فیصلہ سنایا اور اس میں تقریباً تیرہ سے چودہ ماہ کا عرصہ لگا امور داخلہ کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی اطالو تارر نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عدالتی فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن بد انوانی میں ملاوظ ہیں انہوں نے آج اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی اب دیاندار شخص نہیں رہے معاملے خصوصی نے کہا کہ فیصلہ بہت پہلے سنایا جانا چاہیے تھا تاہم چیئرمن پی ٹی آئی تاخیری حربے استعمال کرتے رہے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں جس کا مقصد بھارتی حکومت کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ کشمیری موڈی حکومت کے پانچ اگس دوہزار انیس کے غاصبانہ اقدام اور اپنے وطن پر غیر قانونی بھارتی قبضے کو یک سر مسترد کرتے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ فیصلہ بھارتی حکومت نے پانچ اگس دوہزار انیس کو بھارتی آئین کی دفعہ تین سو ستر کو منصوب کر دیا جس کے تحت اس عالمی طور پر مسلمہ متناسے علاقے کو خصوصی حیثیت حاصل تھی اور علاقے کا ظالمانہ فوجی محاصرہ کر لیا یوم استحصال کے سلسلے میں مسلوم کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی اور پانچ اگس کی غیر قانونی اقدامات کی مزمت کے لیے آج شعرہ دستور اسلامباد پر ایک ریلی نکالی گئی عمر کشمیر کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر کمر زمان کائرہ نے ریلی کی قیادت کی جو ریڈیو پاکستان چاک سے شروع ہو کر ڈی چاک پر ختم ہوئی سیکریٹری خارجہ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیش شاہ کی قیادت اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی میں شرکت کی عمر کشمیر کے مشیر نے اس موقع پر کشمیری عوام کی عظیم قربانیوں کو شاندر الفاظ میں خیراج عقیدت پیش کیا انہوں نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کے بھرپور عظم کا اعطا کیا اور بین القومی برادری پر زور دیا کہ وہ حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں کی پاس تاری کرے کمر زمان کارہ نے کہا کہ موجودہ حکومت نے تمام بین القومی فورمز پر اور دوسرے ممالی کی قیادت کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتوں کے دوران مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے پیش کیا ہے نہتے کشمیریوں پر وحشیانہ بھارتی مظالم کی مضمت کے لیے پورے آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہری کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں آزاد کشمیر کے وزیراعظم شہدی انوار الحق کے زیر قیادت دارالحکومت مزافر آباد میں ہائی کورڈ گراؤنڈ سے اسمبلی گیر تک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کے دوران تحریک آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف فلق شگاف نارے لگائے گئے شرکان نے مطالبہ کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے وزیراعظم شہباز شریف نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں پانچ اگس دوہزار انیس کے یک طرفہ اور غیر قانون اقدامات واپس لے انہوں نے آج یوم استحصال کے باقے پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان مقبوضہ خطے میں تمام یک طرفہ اور غیر قانون اقدامات کو یک سر مسترد کرتا ہے اور ہم کشمیروں کے جائز اور منصفانہ جدوجہد آزادی کے غیر متزلزل سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر خارجہ بلاول بٹر زرداری نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرائے یوم استحصال کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے بھی بھارت کی طرف سے پانچ اکس دوہزار انیس کے یک طرفہ اور غیر قانون اقدامات کی واپسی ظالمانہ قوانین کا خاتمہ اور جمہور کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ تنازع جمہور کشمیر کے فریق کی حیثیت سے پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق آزادانہ اور غیر جانب دارانہ اس تصواب رائی یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے یوم استحصال کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا موصول ہے کشمیری کی انتک جد و جہد آزادی وزیر اطلاعات و نشریات مریم آرنگزیب انداز میں پیش کرنے کے لیے سکرین ٹوریزم کے فروغ کی حکمتی عظم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے آج اسلامباد میں مرکزی فلم سینسر بورڈ میں سینسر سینیما ہال کے فتح کی حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قطر سعودی عرب ایران ترکیہ اور آزربائیجان نے بھی پوری دنیا کو اپنا موقع پیش کرنے کے لیے اس میڈیم کا استعمال کیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ذرہ ابلاغ کی سنت گزشتہ برسوں میں ارتکا پذیر ہوئی ہے اور ہماری ثقافت کو پروان چڑھانا مزید اہم ہو گیا ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ اور ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام سمیت تمام فورم سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا اطلاعاتی نظام قائم کریں انہوں نے واشنگٹن میں یوم استحصال کے سلسلے میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو تمام حل طلب مسائل پر با مقصد مذاکرات کی دعوت دے کر ایک بار پھر مصبت قدم اٹھایا ہے ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلٹن کے فوراں بعد خصوصی افراد کے لیے ایک پروگرام نشر کرے گا موضوع ہے ہم کسی سے کم نہیں اس کے بعد سیلاب کی تباہی سے بچاؤ کے موضوع پر ایک مذاکرہ نشر کیا جائے گا کھیل بھارت کے شہر چنائے میں جاری ایشنس چیمپنس ٹروفی ہاکی ٹورنرمنٹ میں پاکستان اپنا تیسرا میچ کل جاپان کے خلاف کھیلے گا اس سے پہلے گزشتہ شام پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر رہا موسم میکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے تاہم کشمیر خرطہ پوٹوہار شبال مشرقی پنجاب اور بالہ خیبہ پختونخواہ میں تیز ہمائے چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا با شہروں کا درجہ حرارت اسلامباد گلگت مزافر آباد تیس ڈگری سینٹی گریٹ لاہور اور پشاور چانتیس کراچی بتیس کوئٹہ تین تیس مری اکیس سرنگر انتیس جمہو بتیس ورلہ میں پیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پاکستان تیری کے انصاف کے شیئرمین کو توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے نے تحریک انصاف کے سربراہ کی بد انوانی پر مہرے تصدیق سبت کر دی ہے کنٹرول لین کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم میں استحصال منا رہے ہیں اور وزیراعظم نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے لیے پاکستان کی غرمتزلزل سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تنسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے